بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدلہ لینے والوں سے مرڈڑو ہمیشہ ماف کرنے والوں سے ڈڑو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تحجد سے مل جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پریشانی خاموش رہنے سے کم صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بوقوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بوقوف سمجھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سرح ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کے قدر نہ ہوں چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن کے لئے ہر وہ دینید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس زبان سے نکلی کوئی دوارت نہیں کرتا جو اس کے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے